ہلو پھرنس ہلو ایرون آج پھر سے ایک نئے ویڈیو اور پھر سے ایک لائف کی بڑی بسیش چیز بڑی ہی آتی بسیش چیز لائف میں کبھی کبھی ایسے مومنٹ آتے ہیں جہاں پہ اس طریقے کے دیسیجن لینا اس طریقے کی اپنے آپ کو چینج کرنا ایک بہت ہی مسکل ہو جاتا ہے اس کی آج بات کریں گے تو جو سبجکٹ ہے جو بسیح ہے وہ ہے آج کا پیار اور کرتب کسی بھی چیز کا پیار یہاں کوئی ایک نارمل جو ایک میل کا فی میل سے اسی کی بات نہیں کریں گے جنرل لب کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ریسپیکٹ جو کرتب بی آدمی کا ہوتا ہے کہ ریسپانسبلیٹی جو ہوتی ہے جمعیداری ہوتی ہے اس کی بات کریں گے تو اس پہ چرچہ کریں گے اس سے پہلے جرہ ایک جو بہت ہی ہارڈ ٹچنگ بہت ہی بھاو بی بھور کر دینے والی گھٹنا ہے اور لگ بھاک سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں جرہ اس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھگوان رام کو چکدے ورس کا بنباس ہوا تھا اس سمیہ گھر میں بھرت اور سترگھنجی نہیں تھے کچھ سمیہ بعد جب وہاں آتے ہیں ان کو پہلے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پتا جی کی مرت ہو گئی ہے لیکن اس سے وہ اتنا بکچھد نہیں ہوئے اس کے بعد اوپر احسان ہوئے جب یہ پتا چلا کہ ان کے سب سے عجیز سب سے پیارے بھائیہ رام بن کو چلے گئے ہیں اور جب یہ بات انہوں نے پتا چلی کہ انہی کی ماتا کئے کئی نے ان کو بن میں بھیجا ہے تو سب سے بڑا دسیجت انہوں نے یہ لیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائیہ رام کے ہوتے ہوئے میں راجہ بنوں یہ ان کو بلکل برداست نہیں تھا جس کے لئے انہوں نے سارے پریوار گروہ کو ساپ کو لے کر کے خود بھگوان رام سے ملنے گئے وہاں پہ جب دونوں کی باتیں ہونا وہاں پہ جنک جی بھی گئے ہوئے تھے سب ہی لوگ گئے ہوئے تھے تو جب ایلٹی میٹلی کیونکہ دونوں ایک لوگ جو ہیں پیار کی پرسیمہ اور دوسرے کرتب کی پراکاس تھا ان دونوں کا سنگم تھا اس کے لئے جنک کو ایک طریقے کا ہیٹ بنایا گیا کہ وہ نیونے کریں گے جو بھی وہاں باتیں ہوئیں جو بھی چیزیں ہوئیں تو الٹی میٹلی انہوں نے برمہ جی کو ساکچھی مانا کیونکہ دونوں لوگ ان کے لئے برابر تھے کہ کہیں کوئی ایسا گلت دیسیجن نہ ہو جائے کہ اس کا کوئی بہت ہی گلت انجام ہو جائے کیونکہ اُدھر اتنا ٹف دیسیجن تھا کہ بھگوان رام کرم کے پجاری کرتب بنیشت ایک دھرم کی پریسیمہ دوسری تا بھرت جن سے ایک اٹوٹ پیار اپنے بڑے بھائی کے پریسیمہ جس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ پیار کی سیمہ ہی ختم ہو جاتی ہے تو ان دونوں لوگوں کے بیچ میں تھا مطلب کی نہ بھگوان رام کیونکہ جس کا بچن مان کے آئے تھے وہ بھی دنیا میں نہیں تھے اور پلس اس کے باوجود بھی پتا کی آگیاں تھی کہ آپ بن کو جائیے اور بھرت اپنی بات میں آٹی ہیں کہ راجہ بنیں گے تو رام ہی بنیں گے انہیں یہاں ہماری جلتی چیتہ دیکھیں گے تو برمحک انہوں نے ساکچی مانا انہوں نے کہا کوئی ایسا ریسی جن نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی بڑی گھٹنا ہو جائے تب انہیں آلٹی میٹلی ایک بہت ہی پیاری ہارٹ اچی بات کہیں کہ اگر آپ بھرت سے کہا کہ اگر صحیح معنی میں بھائیہ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ پیار کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی جد سام پیار کرنے والے سے منوائیں پیار اگر سچا پیار کرتے ہیں تو آپ پیار کرنے والے سے پوچھے آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہی بات کہی جب اتنی بات انہوں نے سنی بھرت جی نے سنی تو انہوں نے بھگوان رام سے کہا کہ بھائیہ آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی اُلٹ کے وہی چیز لے آئے بھرت سے یہی کہا کہ تیرے پیار کے آگے تیرے جنون کے آگے ہم ہار گئے ہیں میں اپنا راج سوکار کرتا ہوں لیکن ایک بات بھرت میرا کر دو کہ جو چودہ برس کا راج ہے وہ تم سنبھال لو اگلے ہی دن میں آ جاؤں گا اپنا راج سنبھالنے ایک بھی دن کے دیر ہی نہیں ہوگی اس کو سن کر کے پھر سے بھرت بہت دکھی ہو گئے بولے بھائیہ پیار کا جرہ بھی مول نہیں سمجھا وہی دیسیجن لے لیا جو آپ چاہے رہے تھے بولے ایسا کچھ نہیں ہے اس سے دونوں چیزیں ہو جائیں گی ایک تو پتا جی کے بچن کی مریادہ رہ جائے گی اور ساتھ میں تمہاری جو بات ہے راج سنبھالنے کی اردھا کا راجہ بننے کی وہ بھی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا چھوٹے بھائیہ بس اتنا کرنا ہے کہ ہمارے ہی راج کو راجہ میں ہی رہوں گا بس چودہ برس اس کو سنبھال دیجئے بھرت جی نے جو ہے اس سمیں ایک وہی پر سنکلب دیا کہ بھائیہ یاد رکھے گا اب آپ کی بات ہے تو میں چودہ برس آپ کا راج کو سنبھالوں گا بھراؤں دے دیجئے کھڑاؤں ہی میں ان راجہ ہوں گی میں اس کا داس بن کے آپ کے راج کو دیکھوں گا لیکن یاد رکھے گا ایک بھی دن کی دیری ہو گئی تو آپ وہاں پہ ہماری جلتی چیتا دیکھیں گے تو اسی کی فرینڈز بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک طرف دھرم کی پریسیما ایک طرف پیار کی پریسیما پیار کی پراکاس تھا دونوں کا سنگم کیا جروری تھا کیا چیزیں وہاں کرنا جروری ہوتا ہے لائف میں بھی ہمارے ایسے مومنٹ آتے ہیں جہاں پہ ایک طرف ہمیں کسی بھی چیز سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے وہاں پہ ایک ایسا انٹریسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جمع داریوں سے ہٹ رہے ہوتے ہیں لیکن وہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کے اپنی جمع داری اپنے مین کرتب کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے کیا جروری ہوتا ہے کیا چیز ہمیں کرنا چاہیے کیا چیز ہمارے لئے جروری ہے وہ کسی بھی چھیت کا ایسا کوئی ہو سکتا ٹریکسن ہو سکتا کہ آپ اپنے ورک کو کر رہے ہوں کسی بسیس چیز میں آپ کو بسیس لگاؤ بسیس انٹریسٹ ہو رہا ہو جس کی وجہ سے آپ ڈیویٹ ہو رہے ہوں تو ایسے بہت سارے مومنٹ لائپ کے آتے ہیں جہاں پہ پیار اور کرتب کیا جروری ہے میں کیا چیز سلیٹ کرنا چاہیے تو اپنی جمع داریاں جیدہ آگے ہونی چاہیے یا جس چیز سے آپ کو پیار ہے جس چیز سے آپ کو لگاؤ ہے وہ آگے ہونا چاہیے تو یہ سیکھ ہمیں جو بھرت اور بھگوان رام کی تھی کہ کہیں پر بھی پیار اور کرتب میں کرتب میں جو ہوتا ہے وہ اس سے کہیں بہت آگے ہوتا ہے ایک بات کہی جاتی ہے کہ چھوڑ دوں ساری دنیا کسی کے لیے یہ مناصف نہیں جندگی کے لیے پیار سے بھی تو بڑھ کر کئی کام ہے پیار سب کچھ نہیں جندگی کے لیے تو ایک جو جندگی کا کرتب ہوتا ہے ایک لائف بڑھ جانے کے بعد آپ دیکھیں حاصل تو سب ہو جاتا ہے لیکن جرورتیں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں ویسے ہی ہوتا ہے کہ کرتب جو ہوتا ہے جو آپ کا مین کرتب ہے وہ بہت آگے ہونا چاہیے اس پہ کبھی بھی آپ کا پیار یا کوئی بھی جو ڈائریکسن آپ کا بدل لہاؤ وہ بالکل کسی طریقے سے ہا بھی نہیں ہونا چاہیے تنگو